قرآن و سنت تو مان لیتے ہیں کوئی بھی انکار نہیں کرتا لیکن قرآن و سنت کی تعبیر میں اتھارٹی کون ہے ایک مستقل مقتب فکر ہے میرے تو مقالمیں ہوتے رہتے ہیں ان سے مباسی ہوتے رہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا آئیس سے کوئی تیس سال پہلے کی بات ہے ستاسی اٹھاسی تین اشری ہو گئے نا آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں ہوں گے اس وقت پاکستان کے اسمبلی میں شریعت بل پیش تھا سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں جس کی بنیادی دفعہ یہ تھی کہ قرآن و سنت ملک کا سپریم لا ہوں گے بالتر قانون اور اس قانون کے بننے کے بعد ملک میں کوئی قانون کوئی رواج کوئی بھی ضابطہ اگر قرآن و سنت کے منافع ہے تو وہ ختم ہو جائے گا سن ستاسی کے شریعت بل کی بنیادی دفعہ یہ تھی سینٹ میں بھی زیر باسرہ مندور بھی ہوا قومی اسمبلی میں بھی ہوا منیادی دفعہ یہ تھی قرآن و سنت ملک کا سپریم لا ہوں گے بالتر قانون ہوں گے اور اس کی مندوری کے بعد ملک میں جو قانون جو رواج جو ضابطہ قرآن و سنت کے منافع ہوگا وہ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس پہ بزارے بھی ہوئے انگامیں بھی ہوئے ہم نے بھی پارلیمنٹ کا گراؤں کیا تھا حضرت مولا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں تمام مقاطع فکر کے لوگ بڑی لمبی مہم چلی تھی اس پہ مذاکرات بھی ہوئے تھے مذاکرات کا میں بھی حصہ تھا اس وقت کے وزیر قانون اور وزیر مذہبی امور اور وزیر داخلہ ان کے ساتھ ہمارے بیس پر مذاکرات ہوئے بھئی قرآن و سنت کو کیوں نہیں مانتے تم ان کا مان لیتے ہیں ایک شرط تم مان لو قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریق میں پارلیمنٹ کو آتھارٹی مان لو ہم قرآن و سنت کو سپریم لا مان لیتے ہیں بھا سمجھے یہ قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریق میں مول بھی نہیں پارلیمنٹ پارلیمنٹ کو آتھارٹی تم مان لو کہ قرآن و سنت کی جو تعبیر پارلیمنٹ کر دے جو تشریق پارلیمنٹ کر دے اکثریت کے ساتھ وہ تم بھی مان لوگے تو ہم قرآن و سنت کو سپریم لا مان لیتے ہیں جگڑا سمجھا رہا ہے جگڑا شریعت کا نہیں ہے تعبیر کا ہے قرآن و سنت کا نہیں ہے قرآن و سنت کی تعبیر کی آتھارٹی کا ہے لاہور میں اہوان وقت میں بہت بڑا مذاکرہ تھا اللہ مقفل کرمائے جسر سنسیم شاہ مرہوم جسر جارت کی جعوید اقبال یہ حامل میر صاحب کے والد محترم وارث میر مرہوم اس لیول کے دانشور وہاں نوابق کا مذاکرہ تھا میں بھی تھا اس میں موضوع یہ بحث موضوع بحث یہ تھا کہ کیا پارلیمنٹ کو قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح کا اور اجتہاد کا حق دیا جا سکتا ہے قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح اور اجتہادِ مطلق مجتہدِ مطلق سمجھتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں لطیفے کی بات ساتھ کر دوں پاس دوست پوچھتے ہیں آپ کسی فلان صاحب فلان صاحب فلان کہ یار بات یہ ہے کہ مجتہدی للمطلق بی سیو ہوئے ہیں لیکن امت نے چار پر اتفاق کر لیا ہے باقی فیرس سے خارج ہو گئے یہ ہوا نا تابعین کے دور میں مجتہدی للمطلق بی سیو تھے رایس سے اصحابت کے اتفاق کن پر ہو گیا چار پر اب بہت سے دوستوں کا جی چاہتا ہے پانچوے نمبر پر نام لکھونے کا بلک ہو نہیں رہا یہ ہے جگڑہ سارا بلدن للمطلق مجتہدی للمطلق سارا جگڑہ یہ ہے میں نے ایک صاحب سے سبب میں نے کہا یار پانچوے نمبر پر نام نہیں آئے گا اور نبک دائے کرو اپنا نام آمارا وہ چاری رہیں گے میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے مجتہدی للمطلق تابعین کے دور میں اتباع تابعین کے دور میں بی سیو تھے حسن بسری بھی تھے امام بخاری بھی تھے مجتہدی للمطلق تھے تبری بھی تھے اور قاسم بن سلام بھی تھے ایسا ایسا امت کے اتفاق کس پر ہو گیا چار پر اب وہ اتفاق چار پر ہو گیا وہ چار ہی دینے ہیں کیامہ تک پانچوے نمبر پر لام لام لکھوانے کی بڑے لوگوں نے کوشش کیا اور دوانے میں کیا نہیں ہوئی میں کیا کر رکھتا ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ کیا پارلیمنٹ کو اس جہاد مطلق کا اور قرآن و سنت کے تعمیر و تشریح کے اختیار دیا جا سکتا ہے اب یہ بس چل رہی ہے اپنا پر لکھتا سارے پیش کر رہے ہیں میری باری ہے مانا آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کو دین کی تعمیر و تشریح اور اچھاہت دیا جا سکتا ہے سارے میرے موں کی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں میں نے کہا دیا جا سکتا ہے ان کے لئے یہ بات بالکل ان کی توقعوں کے خلاف تھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں نے کہا ایک شرط ہے چھوٹی سی سوال یہ تھا کہ کیا پارلیمنٹ کو اجتہاد کا اور دین کی تعویر و تشریح کا حق دیا جا سکتا ہے میں نے کہا دیا جا سکتا ہے اور میں آپ کو سمجھ تو آگئی ہوگی میری بات کی میرے ایک کمزوری ہے کہ میرا بات جواب دینے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے جن کو سمجھ نہیں آتے ہیں وہ غصے میں آجاتے ہیں میرا کسی بھی بات میں جواب دینے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے میں ٹھنڈا 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 جواب دیتا ہوں وہ جن کو سمجھ نہیں آتی وہ غصے میں آجاتے ہیں ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں میں نے کہا ہو سکتا ہے ایک شرط کے ساتھ اجتہاد کی اہلیت کی شرطیں تیک کریں اور پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے وہ شرطیں ضروری قرار دے دیں پارلیمنٹ کو اجتہاد کار دے دیں آپ کو کوئی شکار ہے اجتہاد کی اہلیت کے لیے جو شرطیں تیک کریں اجتہاد کی اہلیت کے لیے یہ شرطیں ہیں الیکشن رولز میں ترمیم کر کے پارلیمنٹ کا رکن بننے کے لیے وہ شرطیں ضروری قرار دے دیں پارلیمنٹ کو اجتہاد دے دیں مجھے کہت رہا دے گا آپ کو ہے میں نے یہ کہا چلو اجتہاد کی شرطیں بھی میں نہیں تیک کرتا بقاعدہ دستوری پراسس کے مطابق سپریم کورٹ پر ریفرنس دائر کریں کہ آپ اجتہاد کی شرطیں تیک کریں آج کے دور میں اجتہاد کے لیے اور قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح کے لیے اہلیت اور دیانت کی کیا شرائط ہیں سپریم کورٹ تیک کر رہا ہے جو شرطیں سپریم تو کورٹ تیک کریں الیکشن روز میں ترمیم کریں ممبر بننے کے لیے وہ شرطیں کرا دے دیں پارلیمنٹ کو اجتہاد کیا دے دیں مجھے کہت رہا دیں یہ جھگڑا عرض کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کو شریعت کی تعبیر کا اختیار تسلیم کریں تو قرآن و سنت منظور ہیں اور اگر تشریح تم نے کرنی ہے پھر نہیں اس کے پیچھے کیا ہے کہ کامن سنس سے تعبیر ہوگی اور کامن سنس کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے تم نہیں ہو بات سمیاری ہے دوسرے کا موقع بھی سمجھنا چاہیے قرآن و سنت کی تعبیر میں کوئی اجارہ رہا نہیں ہے خون کے بقول کامن سنس سے قرآن و سنت کی تعبیر کریں گے اور کامن سنس کی نمائندگی کون کرتا ہے پارلیمنٹ کرتی ہے اس لیے قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح کے اختیار پارلیمنٹ کو دے دیں ٹھیک ہے اسی پر جھگڑا اسی جھگڑے پر شریعت بالفضاء میں تحلیل ہو گیا نہ ہم پارلیمنٹ کی اتھارٹی مان رہے ہیں نہ وہ ہماری اتھارٹی تشریح پر آج بھی جھگڑا یہ ہے تو میں نے اجتہات کے تصور پر ایک دفعہ ایسا ہوا رتیفہ بھی درمیان میں کھو جائے پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ جاننا شرط نہیں ہے یا تو بزارت داخلہ کے لیے سورہ اخلاص پڑھ لینا شرط نہیں ہے بزارت داخلہ کے لیے بھی سورہ اخلاص پڑھ لینا شرط نہیں ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ جاننا بھی پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے شرط نہیں ہے تو میں نے ایک مجلس میں مذاکرات کی مجلسی میں واقعہ سنا ہے میں نے کہا جس پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ شرط نہیں ہے اس پارلیمنٹ کو قرآن و سنت حوالے کرو کے تعبیر کرو اور تشریح کرو تو وہ کیا کریں گے مسنوی کا میں نے ایک واقعہ سنا ہے مولانا روم نے مسنوی میں ایک برد جس واقعہ لکھا ہے لکھا کہ ایک صاحب نے پرانے زمانے میں چھاپا خانے توٹے دی تھے پرانے پاک ہاتھ سے لکھا جاتے تھے ایک صاحب نے کسی خوشنوی سے کہا مجھے پرانے پاک کی ضرورت ہے کہ لکھ دو لکھ دوں گا دو مہینے لگے گے تین مہینے لگے گے لکھ دیا جب حوالے کے مسنوی نے کہا دیان سے لکھا تھا پورے دیان سے خلطی ہے ولطی ہے چیک کر لی پکی طرح تسلی سے لکھا ہے نا انہوں نے کہا بلکہ دو چار غلطیت تھی وہ میں نے صحیح کر دی جس قرآن کو دیکھ کر میں نے یہ لکھا ہے نا اس میں دو چار غلطیت تھی وہ میں نے یہاں کیا کر دی ہیں صحیح کر دی کونسی اس کو اس میں لکھا تھا فَعَسَا آدَمُ فَغَوَا فَعَسَا آدَمُ فَغَوَا سجمہ کرنے کیونکہ تو نہیں ہے نا میں نے کہا یار اسا تو موسیٰ کا تھا آدم کا تو نہیں تھا ایک ڈنلے والا پیغمبر کون تھا ایک ڈنلے والا پیغمبر تھا ایک ڈنلے والا خلیبہ تھا ڈنلے والا پیغمبر کون تھا موسیٰ تھا میں نے کہا یار یہ کیا لکھا ہوا ہے حَسَا آدَم کا تو نہیں تھا حَسَا کس کا تھا تو میں نے لکھ دیا فَعَسَا موسیٰ فَغَا غلطی صحیح کر دی تو دوسری غلطی اس میں لکھی تھی لکھا تھا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ تو میں نے کہا نُوح تو پیغمبر تھے پیغمبر نادان نہیں ہوتا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ میں نے کہا پیغمبر تو نادان نہیں ہوتا تو میں نے لکھ دیا وَلَقَدْ دَانَا نَوحٌ فَلَنِعْمَ ایک تیسری غلطی بھی تھی اس میں لکھا تھا فَخَرَّ مُوسیٰ سَائِقَا فَخَرَّ مُوسیٰ سَائِقَا میں نے کہا خَر تو عیسیٰ کا تھا موسیٰ کا تو نہیں تھا خَرِ مُوسیٰ مشہور ہے خَرِ عیسیٰ مشہور ہے تو وہ بھی میں نے ٹھیک کر دیا فَخَرَ عیسیٰ سائِقَ ایک غلطی اور تھی میں نے دیکھا قرآن پاک میں جگہ 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 فیراؤن کا نام بھی ہے شیطان کا نام بھی ہے میں نے کہا قرآن میں ان کا کیا کام ہے قرآن پاک کے تلاوت پر تو ہر حرف پر دس لیکیاں ملتی ہیں فیراؤن کا نام لینے پر کہتے ہیں کتنا سواب ملتا ہے پرانے پاک میں فیراؤن کا نام لینے پر سواب ملتا ہے کتنا ملتا ہے اور شیطان کا نام لینے پر ابلیس کا قرآن پر اس کا کیا کام ہر حرف پر کم از کم دس لیکیاں پڑھنے والے کو دس لیکے سننے والے کو پیس لیکیاں تو مجھے نہیں اچھا لگا میں نے سارے بدل دی ایک کی جگہ تمہارے باپ کا نام لیکھ دیا ہے کی جگہ اپنے باپ کا نام لیکھ دیا ہے میں نے اس پہ سوال کیا ہمارے دوستے فوت ہو گئے فجارہ میں دیرے کانون تھے ہم نے کٹھے جیل بھی گزاری میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ ہم اختیار دے دیتے ہیں یہ بتاؤ نام کس کس کے آئیں گے اس کی جگہ ہمارے دست ned ہمارے دست موسیقی